تو کون جیتے گا دلی کی ایم سیڈی اب یہ کافی حد تک صاف ہو گیا ہے 134 سیٹوں کے ساتھ آم آدمی پارٹی اپنا میئر بنوانے جا رہی ہے دلی کے مینسپل کارپوریشن میں بی جے پی نے کڑی ٹک کر دی ہے آم آدمی پارٹی کو 103 سیٹوں کے ساتھ اور یہ آکڑا قابل تعریف کہا جائے گا یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ 15 سال سے دلی میں ایم سیڈی کو چلایا ہے پر آم آدمی پارٹی دو بار اسیمبلی الیکشن جیتنے کے بعد اب اگر ایم سیڈی کا چناو بھی جیت لیتی ہے تو ظاہر ہے دلی اس کا ایک اور مضبوط گڑ بن جائے گا لیکن کانگریس پارٹی کی حالت خراب ہے دلی میں صرف 9 سیٹوں پر کانگریس پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہیں ادرس کو 4 سیٹیں مل رہی ہیں تو اسیمبلی الیکشن اور لوگ سوائی الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوتی ہے دلی میں اب ایم سیڈی میں بھی اگر بی جے پی ورسس آپ ہو رہا ہے کانگریس کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس پر بھی نیوز 24 پر وشلیشن جاری ہے تصویریں دیکھئے یہ آم آدمی پارٹی کے دفتر کی تصویریں جہاں پر جشن ہو رہا ہے اور اس جشن کو دیکھتے ہوئے یاد آتا ہے پنجاب کا پچھلا چناب جو ابھی ہوا ہے وہ نہیں اس سے پچھلا والا جب سروے دے رہے تھے آم آدمی پارٹی کو بہومت بڑا بہومت اور آم آدمی پارٹی کے دفتر میں جشن کی تیاریاں پوری تھی لیکن نتیجوں والے دن مایوسی چھا گئی کیونکہ نتیجے اُلٹ آئے اور کیپٹین امرندر سنگھ جیت گئے تھے اس بار لیکن ایکزٹ پول صحیح ثابت ہو رہے ہیں جہاں تک دلی کے ایم سیڈی چناب کا نتیجہ آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پر ہے اسے دیکھیں تو اب ظاہر ہے راشتری اصطر پر بھی دلی کے ایم سیڈی چناب کے نتیجوں کو دیکھنا پڑے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ کل گجرات اور ہیماچل کے بھی ریزلٹ آنے والے ہیں اب ان تینوں کو ملا کر دیکھیں گے تو یہ تصویر کیا بنتی ہے لیکن فیلحال ذرا کارکرتہ کیا کہہ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے سنیے وہ ایک سرکاری ٹیچر تیچینہوں نے اپنے پت سے استعمال دیا سماج کے لیے سماج میں کارے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سرکاری نوگری تھوڑی ٹیچر کی اس کے بعد چھینٹ کی جنڈان انہوں نے بھروسہ دلائیا اور اس بار انہیں چار ہیار سے عدیق مہترین ووٹوں سے مجھے دھونا ہے دو سو ہنہتیس برمپوری وارڈ گونڈا ویزان سوا چاہ پر کا جمعی سہی ارمین کے جنیوار ارمین کے جنیوار اوکے تو یہ ام سیڈی چناب کے نتیجے ظاہر ہیں آم آدمی پارٹی کے لیے جشن کا ایک موقع ہے لیکن ذرا سب کو لائیے مہمانوں کو ٹی وی سکرین پر بھی لائیے میرے ساتھ آپ دیکھ پا رہے ہیں بی جے پی سے حریش خورانہ جڑ گئے ہیں اور حریش خورانہ دلی کی پولٹکس میں دشکوں سے سکریے ہیں حریش خورانہ کے پتا جی مدن لال خورانہ دلی کے مکہ منتری رہ چکے ہیں اور حریش خورانہ کے علاوہ میرے ساتھ جو مہمان جڑ رہے ہیں ان سے بھی پریچے کرا دوں میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں اشوک وان کھیڑے اور میرے ساتھ چیتل پہلے سے یہاں سٹوڈیو میں ہمارے موجود ہیں پر ایک اور چیز ہے بھاؤ پہلا رییکشن آپ کا مجھے پتا نہیں کہ آپ نے ابھی تک صوبے سے ہی نتیجوں پر کوئی کومنٹ کیا ہے لیکن ہی نتیجوں پر آپ کا پہلا کومنٹ کیونکہ ہم تو کئی دنوں سے اس پر چرچہ کرتے بھی آ رہے ہیں آپ کو امید تھی کہ یہ رہے گا نہیں نہیں بلکل یہ امید تھی ایسا رہے گا کیونکہ پندہ سال کی انٹین کمبینسی تھی اور دوسری بات پچھلی بار پچھلی سے پچھلی بار جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کے پورے کارپولیٹرز کے ٹکٹ ہی کاٹ دیئے تھے اور انٹین کمبینسی ان کے ساتھ بھیج دی تھی اس لئے وہ ریپیٹ ہو گئے اس بار وہ شاید نہیں کر پائے اور دوسری بات عام آدمی پارٹی پوری طاقت کے ساتھ لڑی تھی یہ بات الگ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے اوپر جتنے ٹکٹ بیچنے کے لئے تمام جو آروپ لگے تھے بھرہٹاچار کے آروپ لگے تھے وہ دلی کے جنتہ نے اس کو پولٹیکل سمجھ کے سائٹ کو کر دیا یہ نتیجے ایسے آتے ہیں تو اور ایسے ہی بڑھت رہتی ہے تو ایسا مجھے لگتا ہے تو اب جب کوئی ایڈی کی ریڈ ہوتی ہے یا کوئی انکم ٹیکس کی ریڈ ہوتی ہے تو لوگ اس کو پولٹیکل سمجھتے ہیں اب بھرہٹاچار کا معاملہ ختم ہو گیا پارٹی کو ویدہ سبا میں گھرتے تھے اب وہ کارپوریشن میں بھی گھر سکتے ہیں پر مضبوط ہے بیجی پی ایک دام ونسائیڈ ہاری ہے ونسائیڈ ہاری نہیں ہے اور وہ ایسا ہارنا بھی نہیں تھا جب سے نگر نگم بنی ہے تب سے دیا آپ دیکھا جب سے بنی ہے تب سے جب جنسنگ تھا تب سے سب سے پہلے جنسنگ ہی بنا تھا جنسنگ سے لے کے آج تک یہاں بیجی پی کی زبردست پکڑ ہے کارپوریشن پر لیکن وہ پکڑ پہلی بار دہلی ہوتی ہوئے دکھائی دیتی ہے دو بار شاید کانگریس آئی تھی اس کے بعد لگاتار بھاجپا ہے میں تو کانگریس کا صفائیہ دیکھ رہا ہوں اس میں بھاؤ کانگریس کا تو صفائیہ ہو نہیں تھا کچھلی بار 30-40 سیٹے تھیں نا کس بار ایسا لگ رہا ہے آم آدمی پارٹی نے وہ سارا کا سارا کیچ لیا پتہ ہی نہیں تھا کانگریس کو کی ایم چیڑی کے چناؤں ہے سات دن پہلے عبینات پانڈے کو انہوں نے سکریننگ کمیٹی کا چیئرمن بنایا میں نے عبینات جی کو پوچھا میں نے بہت آپ کی پکڑ ہے دلی پہ بتائیے بہت کس بات کی پکڑ میں نے بہت سات دن پہلے سکریننگ کمیٹی کے چیئرمن برکے سکریننگ کروگے تو انہوں نے تھاکہ لگیا بہت دیکھو کسا کروں گا کچھ یہی بولے کہ ان کو بھی معلومتہ سات دن پہلے مطلب آپ مطلب یہ مان لے نا کہ کانگریس کی بات کریں کانگریس نے ایم سی ڈی کے چناؤں میں بھی ہتھیار ڈال دیئے تھے گجرات میں بھی ہاں ہارٹیڈ چناؤں لڑا ہے ہیمارچل ڈھنگ سے لڑا ہے کانگریس میں نیتا ہے دلی میں جب پیٹے چناؤں ہیں تو تتہ کتیر تو ان کے سب سے بڑے نام تھے ماکن صاحب وہ لڈنڈن چلے گا ہے ڈر کے مارے جب نیتا چناؤں سے بھاگتے ہیں تو اس پارٹ کا ہچھر کیا ہوگا شریلا جکسید جی کے باہر ہے کیا پارٹی میں ایسا کوئی آیا اور میں آپ خورانہ جی ہے اس لئے نہیں بولتا بھاجپا میں بھی وہیں ستیتی ہے مدلال خورانہ جی کی جو پیڑی تھی وہ جانے کے بعد بھاجپا میں ایسا کوئی نیتا نہیں ہے دلی میں جو پوری دلی کو جانتا شیتریہ ہے تو یہ جو 101 سیٹیں دکھ رہی ہیں آپ کو بی جے پی کی ساری موڈی کے نام پہ ہیں یہ ساری موڈی کے نام پہ ہیں اور کچھ نہیں جبکہ پرچار سب نے کیا ہے کیندری امنٹری الگ الگ راجوں کی ایک موڈیا منٹری روڈشو نکالے دلی میں موڈو تو پوری دلی میں موڈی جی کی ہی لگے تھے تو ہار یا جیت موڈی کی ہی مانی جائے گی تو یہ جو 101 ملا یہ موڈی جی کے قروپا سے ہیں اور یا جی موڈی جی کے پوٹو بھی نہیں ہوتے اور موڈی جی کا نام بھی نہیں ہوتا تو یہ پچاس پہ بھی آ جاتے اور چیز پہ بھی آ جاتے تو بڑی بات نہیں ہے لیکن بھاؤ اگر لوکل الیکشنز پہ چناب ہوئے اور ہم سن رہے تھے گندگی، کودے کے پہاڑ یہ وہ سارے مددے تھے اس کے باوجود 101 سیٹیں بی جے پی کو پندرہ سال کی انٹیم کممنسی کے بعد بی جے پی کا چاہے کارپوریشن ہو شاندر جیت درج کرنے والے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24